بسم اللہ الرحمن الرحیم کاشانِ وسیرت کے یوٹیوب چینل پر جس کتاب کے مطالقہ سلسلہ جاری ہے اس کا نام پچاس سال عبادت جو شہدہ کے وسیعت ناموں پر مشتمل ہے آج اس کتاب کا چودمہ حصہ اور تالیسویں وسیعت چودہ سالہ نازم شہد شہید مہرداد عزیز الہی اس کے نام سے کون آشنا نہیں ہے چودہ سالہ لڑکا جو امام حسین ڈیویجن کے بم ڈسپوزل یونٹ کے افسران میں سے تھا اس کا دلچسپ انٹرویو بارہا مرتبہ نشر کیا گیا جس میں وہ جوانوں کو نصیت کرتے ہوئے کہتا ہے کہ اگر روحانیت اور معنویت کا ادراک حاصل کرنا چاہتے ہو تو محاذ پیراؤ ایک سوال کے جواب میں وہ کہتا ہے میں نے کچھ بھی نہیں کیا جو کچھ بھی ہوا خدا کے ارادے سے انجام پایا میں تو فقط ایک وسیلہ تھا محرم میں ہونے والے مارکی میں جب زبیدات کا شہر مجاہدین کے قبضے میں آ گیا تو اس غیور نوجوان کو اس شہر کا نازم منتخب کیا گیا اور مہرداد عزیز الہی کے نام کی تختی شہر کے داخلی راستے پر نصب کر دی گئی مہرداد کا ایک اور بھائی بھی تھا جس سے پہلے شہید ہو گیا تھا وہ کچھ سال بعد یونیورسٹی کے داخلہ امتحان میں پاس ہو گیا مگر جلد ہی جنگی علاقے میں واپس آ گیا تھا اپنے ایک دوست کی جواب میں ایک دفعہ مہرداد نے کہا تھا یہ دنیا رہنے کے قابل نہیں ہے میں ڈرتا ہوں کہ کہیں میں شہدت سے پیچھے نہ رہ جاؤں مار گئے کربلا چار کی آخری رات میں ہم نے اسے دیکھا تو وہ نور کا ایک ٹکڑا لگ رہا تھا اس مارکے میں اس نے شجاعت کے جوہر دکھائے اور دشمن کی تابر تو گولہ باری کا مقابلہ کرتے ہوئے شہادت سے ہم کنار ہو گیا اس کا جسد کئی سال تک اس علاقے میں ہی پڑا رہا پھر اسفہان لاکر اس کے بھائی کے پاس اسے دفنا دیا گیا زیل کا مدن مہداد کے وسیعت نامے سے ہے جو اس نے پندرہ سال کے عمر میں لکھا تھا ان اللہ اشتر من المؤمنین انفسہم وانوالہم بین لہم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون سورہ توبہ آیت 111 یقیناً اللہ نے مومنوں سے ان کی جانے اور ان کے اموال جنت کے عوض خرید لیے ہیں وہ اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں پھر مارتے ہیں اور مارے جاتے ہیں میں خدا کی ویدانیت کی شہادت دیتا ہوں اور گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بھیجے ہوئے پیغمبر ہیں اور علی علیہ السلام اس کے ولی ہیں اب جبکہ مارکے میں بہت کم دن رہ گئے ہیں تو میں اپنا وظیفہ سمجھتا ہوں کہ اپنی ماں بابا اور ایران کی شہید پرور امت کے نام کچھ جملے بطور وسیعت لکھ دوں بابا ماں بھائیوں بہنوں کچھ دیر کے لیے لپنان اور فلسطین میں غاصب اسرائیل کی طرف سے ہونے والی قتل و غارت پر بھی سوچو ایک لمحے کے لیے ان مظلوم بچوں اور عورتوں کو اپنی نگاہ ملاو جو اسرائیل کی وحشیانہ بمباری میں اپنی جان سے ہاتھ دھو رہی ہیں اور کافر صدام کے ذریعے امریکہ نے ہم پر جو ظلموں سے تمڈھا رکھا ہے اس کے بارے میں بھی غورو فکر کرو کیا ابھی تک اس کا وقت نہیں آیا کہ اسلحہ اٹھاؤ اور ہر طریقے سے جو تم جانتے ہو ان ظالم اسے مقابلے کے لیے اٹھ کھڑے ہو میں ایک مسلمان ہونے کے ناتے ولایت فقی کے راستے پر چلتے ہوئے اور امام کے اس فرمان عزیز جوانو محاظوں کی طرف جلدی کرو تاکہ تمہیں جامع زلط نہ پہننا پڑے کہ مطابق اپنا وظیفہ سمجھتا ہوں کہ ایک لمحے کی تاخیر بھی نہ کروں اور محاظ کی طرف دورتا ہوا جاؤں خدا کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس نے مجھے توفیق اطاف فرمائی کہ کفار کے مقابلے میں لڑنے والے مجاہدین کی صف میں شامل ہو سکوں اس وقت میں محاظ پر ہوں اور ہم لوگ مارکے پر جانے کی تیاری کر رہے ہیں مارکے میں کچھ زیادہ دن نہیں رہی تو میں ضروری سمجھتا ہوں کہ اپنے بابا اور ماں کا شکریہ ادا کروں کہ جنہوں نے مجھے محاظ پر آنے کی اجازت دی اور اپنے ہاتھوں سے یہ میرے محاظ پر آنے کے اسباب مہیا کیے بابا اور ماں محاظ پر گزارے گئے ان آٹھ مہینوں میں رہبر معظم اور آپ لوگوں کے لیے دعا گو رہا ہوں اس مدت میں اپنے بعض دوستوں کی شہادت کو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اور رشک کرتا رہا کہ مجھ میں علاقت کیوں نہیں ہے بہرحال مارکہ نزدیک ہے اور ممکن ہے کہ اس مارکے میں میں بھی شہادت سے ہم کنار ہو جاؤں اگر ایسا ہوا تو آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ میری شہادت پر صبر کریں اور نالوہ شیون نہ کریں اگر مجھ پر رونا چاہیں بھی تو ابا عبداللہ حسین علیہ السلام کو یاد کر کے روئیں یہاں پر میں ضروری سمجھتا ہوں کہ کچھ جملے اپنے بھائیوں اور بہنوں کے لیے بھی وسیعت کروں ولایت فقی کے راستے پر چلتے رہو اور عزیز امام کے فرامین پر حرف بحرف عمل کرو علماء کی حمایت کرتے رہو علماء کے بغیر ملک ایسا ہی ہے جیسے ڈاکٹر کے بغیر میں ایک چھوٹا بھائی ہونے کے ناتے درخواست کرتا ہوں کہ جس طرح تم لوگ نارے لگاتے ہو اسی طرح اپنے ناروں کو عملی جامع پہناو کیونکہ بغیر عمل کے نارے لگانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے یہ ایسا ہی ہے کہ ہم نارے تو یہ لگائیں اے خمینی ہم سب آپ کی باتوں پر کان دھرے ہوئیں مگر امام کے فرامین پر عمل نہ کریں پس اپنے ناروں پر عمل کرنے کی کوشش بھی کرو اندھے دل والے منافقوں سے کچھ باتیں اے خدا سے بے خبر لوگ ہوں میں جانتا ہوں کہ تم نادا نستگی میں اور اندھی تقلیت میں کام کر رہے ہو لیکن ایک لمحے کے لیے سوچو کہ اگر تم جمہوری اسلامی اور علماء کے دشمن ہو اور انہیں مار رہی ہو تو عورتوں اور معصوم بچوں کو چونخا کو خون میں غلطان کرتے ہو چند لحظے اپنے گریبان میں جھاک کر دیکھو تم اس قدر پست اور احمق ہو کہ ایک ذرہ برابر احساس تم میں نہیں ہے کل بر روز قیامت میں تمہارا گریبان پکڑ لوں گا ابھی بھی زیادہ دین نہیں ہوئی میں تم سب کو نصیحت کرتا ہوں کہ دامن اسلام کی طرف واپس آ جاؤ اس لیے کہ اسلام کے پاس سب کچھ ہے آخر میں اپنے بابا اور ماں کا ایک دفعہ پھر شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے پندرہ سالوں تک میرے لئے ذہمت اٹھائی اور ایک فرزند کی تربیت کی تاکہ وہ اسلام پر اپنی جان قربان کر سکے خدا آپ کو سابرین میں سے قرار دے آپ کو اس بات پر ضرور فخر کرنا چاہیے کہ آپ نے خدا کی امانت کو صحیح و سالم سے لوٹا دیا ہے البتہ میری زبان آپ اور باقی بھائیوں کا شکر ادا کرنے سے قاسر ہے آپ سب سے اپنے تمام دوستوں ہم جماعتوں محلے کے دوستوں اشتداروں استادوں اور بھائیوں سے اپنی کوتاہیوں کی معذرت چاہتا ہوں امید رکھتا ہوں کہ امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرج و شریف کی پناہ میں ہمیشہ کامیابی و کامرانی کے ساتھ اسلام کی راہ میں کوشش کرتے رہو اور اس عظیم دعا کو ابھی فراموش نہ کرو خدایا خدایا انقلاب مہدی تک خمینی کی حفاظت فرما بسلام علا من الفرج المہدی مہر داد عزیز اللہ انیس اکتوبر انیس سو پچاسی انچاسویں وسیعت فہیما کے خطوط فہیما بابایان پور فہیما بابایان پور انقلاب اسلامی کی مثال خواتین میں سے ہیں جنہوں نے تقویہ ہجاب نیکی خدمت اور شجاعت میں کافی شورت پائی جس وقت اسلامی انقلاب کامیاب ہوا تو ان کے عمر چودہ سال تھی نومبر انیس سو اکاسی میں ان نے غلام رضا سادرزادے کی طرف سے کی گئی آستگاری کو قبول کیا جو انہیں اپنی ہمراہی کے شایان سمجھتی تھی فہیما اور ان کے شہر نے مل کر فیصلہ کیا اور خطبہ عقد کے لیے دونوں جمران چلے گئے جس وقت امام خمینی نے ان سے وقالت کے لیے نظامندی لینا چاہی دونوں نے کہا کہ ایک شرط پر آپ کو اپنا وکیل بناوں گی اطراف میں بیٹھے لوگوں نے تاجب سے پوچھا کیسی شرط فہیما نے امام سے کہا کہ اس شرط پر آپ کو اپنا وکیل بناتی ہوں کہ آپ اس دنیا میں ہم دونوں کی شہادت کی دعا اور بے روزے میں شرط شفاعت کا وعدہ کریں خطبہ نکاح پڑھانے کے بعد فہیما اور غلام رضا شہدہ کی خبور کی زیارت کرنے بہشت زہرہ چلے گئے اور شہدہ سے ایک نہ ٹوٹنے والا اہد باندھا چار نومبر کو عقد کا سیخہ جاری ہوا اور پندرہ نومبر کو غلام رضا محاص پر چلے گئے غلام رضا کا پہلا خط جو ان کی زوجہ کو پہنچا ان کا وسیعت نامہ تھا فہیما نے ان کے جواب میں لکھا اپنے وسیعت نامے کو اگلے خط میں مکمل کریں مارکہ افت المبین کے بعد غلام رضا محاص سے واپس آ گئے اور بیت المقدس میں شجاعت کے جوہر دکھائے فہیما خواب میں دیکھ چکی تھی کہ غلام رضا شہید ہو جاتے ہیں اس وجہ سے انہیں پورا یقین تھا کہ یہ سفر ان کا آخری سفر ثابت ہوگا جہازم ماں سے کہتی ہیں غلام رضا کو جی بھر کر دیکھ لیں کیونکہ اس کے بعد آپ انہیں نہ دیکھ سکیں گی 27 جون 1982 کو غلام رضا شہادت سے ہم کنار ہو گئے فہیما نے سفید لباس پہنا ایران میں شادی کے وقت تلہن عموماً سفید رنگ کا لباس روسی پہنتی ہے اپنے شوہر کے پارا پارا لاشے پہرائیں اپنی شادی کے دن والا پھولوں کا گلدستہ ہاتھوں میں لیا اور پورے وقار و استقامت سے تشریع جنازہ میں شریک حجوم کے سامنے چل پڑی اور بلند آواز سے کہا اے میرے شہید شوہر آپ کا راستہ جاری رہے گا اس کے بعد دل سوز آواز میں کہا الہی رزم بخضائق اس کے بعد فہیمہ غلام رزا کے خون کی پیغام رسا بن گئی تھوڑی سی مدت گزری تو غلام رزا کی وسیعت کے مطابق انہوں نے غلام رزا کے بھائی علی رزا سے شادی کر لی اور ایک نئی مشترکہ زندگی کا آغاز کیا علی رزا جو خود دینی طالب علم تھے وہ خود فہیمہ کے درسے معرفت سے فیضیاب ہوتے تھے فہیمہ نے بھی علی رزا کی حمایت سے رفاہ بہارِ آزادی اور روشنگر نامی مدارس میں تدریس اور مختلف محاضروں پر موجود مجاہدوں کی نئے امدادی سرگرمیوں میں برچڑ کر حصہ لے کر اپنی شاگردوں میں بھی انقلابی روح پھونکی ان کے شادی کو بھی دو روز سے زیادہ کر سانہ گزرا تھا کہ علی رزا میدان جنگ چلے گئے محاصل علی رزا کی واپسی کے بعد فہیمہ کے زندگی میں کچھ نظم و ضبط آ گیا ان کے بیٹے غلام رزا کی ولادت نے ان کے زندگی کو سرگرم کر دیا لیکن دنیا ہرگز فہیمہ کو فریب نہ دے سکی فہیمہ کچھ عرصے کے لئے قوم بھی آئیں تاکہ اپنے شوہر کے ساتھ معارف اسلامی کے دریا سے فیضیاب ہو سکیں لیکن زیادہ عرصہ نہ گزرا تھا کہ دستے غذا نے انہیں زمان و مکان کی تنگیوں سے نجات اتا کی اور سولہ اپریل انیس سوٹھاسی کو حرمی حضرت معصومہ سلام اللہ علیہہ کی پروانوار زیارت کرنے کے بعد اید الخراش ثانیہیں کے سبب عاشقانہ انداز میں اپنے پروردگار کی طرف پرواز کر گئیں کتاب نامہائی فہیمہ فہیمہ کے خطوط فہیمہ اور ان کے شہیر شوہر کے خطوط کا مجموعہ ہے ان میں سے ہر خط عرفان و معارفت کا ایک دریا اپنے اندر سموئے ہوئے ہیں زیل کا مطن فہیمہ و بائیان پور کے وسیعت نامی کا ایک حصہ ہے جو انہوں نے 18 سال کی عمر میں لکھا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کا وسیعت نامہ جو شہادت کے لمحات گن رہی ہے انہاں اللہزین قالو ربنا اللہ ثم استقامو تتنزلو علیہم الملائفتو اللہ تخافو ولا تحزنو وَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ اللَّةِ كُنْتُمْ تُوْ عَدُونَ اس خدا مہربان کے نام سے اپنے وسیعت نامے کا آغاز کرتی ہوں کہ جو ہمارا خالق و حادی ہے وہ خدا کہ ہمارے خلقت ہماری موت ہمارا دوبارہ زندہ ہونا سب کچھ اسی کے دست قدرت میں ہے درود و سلام ہوں انبیاء و خاتم الرسل حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ان کے برحق جانشین حضرت علی علیہ السلام پر سیدت النساء العالمین فاطمہ زہرہ صلی اللہ علیہ پر امام حسین علیہ السلام سے لے کر زمین پر خدا کی برحق حجت تک ان کی پاک ذریعت پر اس قطع ہدایت و رسالت و نبوت و امامت کو جاری رکھنے والوں پر جو اس زمین پر خدا کی طرف سے نعمتوں سے نوازے گئے ہیں من الانبیاء والصدقین والشہدائے والصالحین سلام ہوں میرے شوہر میرے زندگی کے رہنما سچے اور خالص شہید علام رضا پر ان کے راستے پر گامزن سب مجاہدین آزیوں اور مومنوں پر شاید اس روسیہ کے لئے وسیعت نامہ لکھنا بہت ہی مشکل ہے جو خدا کی صالح بندی بھی نہیں ہے اس کے باوجود کچھ اچھے اور صاف کی نسبت اس کی طرف ہو گئی جن کی وہ اہل نہیں ہے اگر چند جملے میں لکھ بھی رہی ہوں تو فقط اور فقط اپنے شرح وظیفے کے انجام دہی کے لئے لکھ رہی ہوں بہنوں اور بھائیوں اور وہ تمام پڑھنے والوں جو ایک دن میرے اس وسیعت نامے پر نگاہ ڈالیں گے میں اپنی پوری زندگی کے اس عرصے میں اس نتیجے تک پہنچی ہوں کہ خدایت اس وقت تک نہیں ملتی جب تک کہ راہ رسالت اور اس کے بعد راہ ولایت پر نہ چلا جائے لہٰذا تمہاری ساری کی ساری کوشش ہی ہونی چاہیے کہ اس راستے پر چلنے والوں کے حامی رہو اور اس راستے پر آپ کا چراغ ہدایت سراج منیر ہونا چاہیے جو قرآن مجید ہے اس رسی کو مضبوطی سے پکڑ لوں اس کے حکامات پر عمل کر کے اپنے راستے کو روشن کرو تاکہ جلدی سے اپنے محصد تک پہنچ جاؤ اور جان لو کہ دعا اس راستے میں تمہاری ثابت قدمی تمہارے دلوں کے سکون اور تمہارے غموں کے علاج کا وسیلہ ہے اور سب سے بڑھ کر یہ کہ دعا تمہاری میراج کا وسیلہ ہے کیونکہ دعاو میراج المومن دعا مومن کی میراج ہے اس راستے میں سب سے زیادہ ہیں مسئلہ اپنے حدف تک پہنچنے گرنے سب مومنین کا آپس میں اتحاد و وحدت ہے وَاقْسِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ الْجَمِعَى چونکہ میں اپنی زندگی کے اس راستے میں مسائب سے معنوس ہو چکی ہوں وہ مسائب جو بساتے خود نعماتِ الٰہی میں سے ہیں کیونکہ اس راستے میں انسان کا پتہ مر جاتا ہے لہٰذا میں ان سب لوگوں سے جو دوسروں شہدہ کا ظاہری وجود کھو دینے کی وجہ سے بے چینی اور رنجیدی کا احساس کرتے ہیں کہنا چاہتی ہوں کہ وہ اس مسئبت کو نعمتِ الٰہی سمجھنے کی کوشش کریں اور اس راستے پر سابر لوگوں کی طرح رہیں کہ آپ لوگ اپنے صبرِ جمیل کی وجہ سے سائے بانے عجر قرار پائیں اور جان لیں کہ آپ کے خیر اور بھلائی سی چیز میں ہوتی ہے جو واقع ہو کر رہتی ہے اب جبکہ میں بے حمدِ خدا موت کو چند قدم کی دوری پر محسوس کر رہی ہوں اس نتیجے پر پہنچی ہوں کہ آخرت کے سفر کا توشہ میرے پاس نہیں ہے اور احساس ہو رہا ہے کہ فرصت کی ان لمحات سے جو بادل کی طرح گزر جاتے ہیں بطورِ احسن استفادہ نہیں کر پائی ہوں الفرصتور تمر و مرر صحاب میرے خواہش ہے اے وہ تمام دوستوں جو سقیر کی باتیں سننے کے لئے گوشش انواں رکھتے ہو کوشش کرو کہ رات کو اپنے ہر دن کا محاسبہ کرو اور خدا پر امید رکھنے کے ساتھ ساتھ اس کے عذاب سے خوف بھی تمہاری دلوں میں ہونا چاہیے میرے خاطر زہمتیں اور تکلیفیں جھیلنے والے میرے والدین اچھی طرح جانتے ہیں کہ میں ہم کے خدمت گزار بیٹی نہ بن سکی ماں اور بابا آپ سے التماس کرتی ہوں کہ مجھے معاف کر دیجئے ورنہ عذاب الہی میرا پیچھا کرتا رہے گا آخر میں امید کرتی ہوں کہ میرے عزیز امام بھی مجھے معاف کر دیں جن کی صحبت میں زندگی کے چند لحظے گزارنے کی توفیق ہوئی اور انہیں نے میرے حق میں دنیا میں شہادت اور آخرت میں شفاعت کی دعا کی ان سے اس لیے معافی کی طلبکار ہوں کہ ان کی صحیح پیروکار ثابت نہ ہو سکی ان سے فقط ایک ہی التماس ہے کہ وہ میری حق میں دعا کرنا کبھی نہ بھولیں ان سے دوبارہ ملاقات اور ان کے اقتدامی نماز پڑھنے کی شدید عرضو تھی اس لیے ان کے حق میں دعا کرتی ہوں جس کے علاوہ ان علماء اور ملک کے تمام عوض داران کے حق میں بھی دعا گو ہوں جو ہمارے انقلاب کی پیشرفت اور ترقی میں اپنے اپنے حصے کا کام کر رہے ہیں اور ظہور امام زمان کے نزدیک ہونے کا سبب بن رہے ہیں پروردگارہ میری گناہ معاف فرما اور مجھے شہدہ کا ہم جوار ہونے کی توفیق عطا فرما التماس دعا خدا حافظ خدایا خدایا تا انقلاب مہدی حتیٰ کنار مہدی خمینی راہ نگے دار خدایا خدایا انقلاب مہدی تک بلکہ ام مہدی کے پہلوں میں خمینی کو جگہ تا فرمائی خدا کی حقیر بندی فہیما پچاسویں وسیعت حرف دل شہید حاج رحیم جبباری حقیقت ہے کہ شہدہ کے کلام میں نہ جانے کیا راز چھپا ہے انہیں کیا کیا دکھائی دے جاتا تھا کہاں تک پہنچے ہوئے تھے وہ زیل میں آپ ایک اور شہید کا وسیعت نامہ پڑھنے جا رہی ہیں جس میں عجیب و غریب اور ہلا دینے والے مطالب ہیں شہید حاج رحیم جبباری انیس سٹھ سٹھ میں قضوین میں بیدا ہوئے اور اگر انیس سو اٹھاسی کو دفاع مقدس کے آخری دن درجہ شہادت پر فائز ہو گئے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اور کہیں پروردکارہ ہمیں بابرکت جگہ اتارنا اور تو بہترین جگہ دینے والا ہے الحمدللہ اللہ لزی بابہو مفتوہ للطالبین ورحمتہ واسع للعالمین مغفرتہو شفاء للمزنمین اللہم جلغنائی فی نفسی والیقین فی قلبی والاخلاص فی عملی ہر کی حرفی زے کتاب دل ماں گوش کناد ہرچے اظہر کی شنید اس فراموش کناد تابد از دو جہان بی خبر افتن مدھوش ہر کی ایک جرے میں اس ساغر ماں نوش کناد جو کوئی بھی ہمارے دل کے کتاب سے ایک حرف بھی سنتا ہے تو اس نے اس سے پہلے کسی سے بھی جو کچھ بھی سنا ہوتا ہے وہ سب بھول جاتا ہے اور جو ہمارے ساغر سے شراب کا ایک گھونٹ بھی پی لے وہ ابتک دنیاوں مافیہ سے بے خبر و مدھوش رہتا ہے الہی راضی دل کو چھپانا مشکل ہے جبکہ کہنا اس سے بھی زیادہ دشوار خدایہ اس وقت زلطوں کی پستی ظلمات کی تاریخی اور مصیبتوں کے حجوم میں گھرہ ایک شخص تجھ سے بات کر رہا ہے خدایہ اس وقت ایک گنہگار اپنے دل کے دروازے کو تیری طرف کھول رہا ہے اپنی گناہوں سے بھری مٹھی اور اسوائیوں کے ڈھیل لیے تجھ پر امید رکھے ہوئے سامنے آن کھڑا ہے بارِ الٰہ ایک روح سیاں معصیتوں کے کرداب کے اندر سے بلند آواز میں فریاد کر رہا ہے اور برائیوں اور پلیدیوں کی اطاہ گہرائیوں سے تجھے پکار رہا ہے اے خدا تو گواہ ہے کہ میرے گناہوں کی فراوانی وسیان کی کسرت اور سرکشی کی شدت نے مجھے اس قدر شرمندہ کر دیا ہے کہ اب میں اپنے آپ کو تجھ سے بات کرنے کے قابل ہی نہیں سمجھتا پروردگارہ تو خود گواہ ہے کہ میں شرم سار ہوں اور ان تمام گناہوں کے بعد دوبارہ تیرے گھر کے دروازے پر آ کر تجھے آواز دے رہا ہوں خدایہ ہر چیز سے اور ہر کسی سے زیادہ شرمندہ ہوں خدایہ میں سورج چاند ستاروں انسانوں جنوں حتیٰ کے شیطان سے بھی بڑھ کر شرمندہ ہوں کیونکہ سب اپنے اپنے کاموں میں پوری دل جمعی سے مصروف ہیں اور جس مقصد کے لئے ان کی تخلیق ہوئی ہے اسے وہ انجام دے رہے ہیں لیکن تیرا یہ سست بندہ اپنے وعدوں کا کس قدر کچھا ہے میں تجھ سے کتنے ہی پیمان باندھ کر پھر توڑ چکا ہوں خدایہ میں شرمندہ ہوں تو ہی میرا ہاتھ پکڑ خدایہ شیطان میرے وجود کی گہرائیوں میں گھسا ہوا ہے اور اس نے مجھے تیری یاد سے روک رکھا ہے خدایہ بعض اوقات میں اپنے گناہوں کے سمندر میں دیکھتا ہوں تو اپنے آپ کو بدبخترین انسان پاتا ہوں اور اپنے آپ سے مایوس ہو جاتا ہوں خدایہ آخرتو اس غافل سے کون سی نماز قبول کرے گا کہ جس شخص کا دل کھانے کعبہ کے خدا کی طرف ہی نہ ہو اس کا دل اگر کعبہ کی طرف ہو بھی جائے تو کیا فائدہ نفس کے حجابات میں لپٹے اس انسان سے کون سی دعا قبول کرے گا اس حجاب سے زیادہ سخت عذاب کون سا ہے گفتاں کے روح خوبت از من شران حانہ است گفتاں تو خود حجابی ورنہ رخم آیاں است میں نے پوچھا کہ تیرا خوبصورت چہرہ مجھ سے پوشیدہ کیوں ہے تو اس نے جواب دیا کہ حجاب تیری اپنی ذات ہے ورنہ میرا چہرہ تو آیاں ہے خدایہ تجھے اپنے حق کا واستہ تو خود جہنم سے میرا حجاب بن جا لیکن خدایہ خدایہ تیری رحمت کا بے کران اور تھاٹے مارتا ہوا سمندر مجھے میرے گناہوں کی طرف نگاہ کرنے سے روکے رکھتا ہے بقول مولا علی علیہ السلام کے دیار عشق کے وہ مسافر اپنی مناجات شابانیہ میں کتنی خوبصورت دعا کر رہے ہیں خدایہ اگر تو میرے گناہوں اور جرائیم پر میرا معاقصہ کرے گا تو میں تیرے اف و مغفرت کا دامن تھام لوں گا خدایہ میں بھی تیرے اف و کرم کا تجھے واسطہ دوں گا تجھے اپنے حق کا واسطہ مجھے اپنے آپ سے دور نہ کرنا خدایہ افسوس ہے کہ چند روز تیری معرفت میں نہ گزر سکے اور تیرا عشق دل میں جاگزین نہ ہو سکا لیکن ارحال میں امید رکھتا ہوں کہ آخری لمحے تک تیری دروازے پر دستک دینے کی وجہ سے نہ تھکوں اور تجھے تیری رحمانیت کا واسطہ دے کر اپنے اس نقصان کا ازالہ کروں میں فریاد کروں گا خدایہ میں تیرا پہلا بندہ نہیں ہوں کہ جیسے تو معاف کرے مجھ سے پہلے تو کتنے ہی گناہگاروں کو بخش چکا ہے خدایہ کیا کروں کہ میں فقیر ہوں اور تو غنی اگر تو مجھے اپنے افر احمد کے لائق سمجھتا ہے تو تیرے خزانے میں کوئی کمی نہیں آئے گی پیارے خدا کہاں تک اس بارے گناہ کو کھینچتا چلوں اپنی رسوائی کے نقارے کہاں بجاؤں اور اپنے رنج و غم سے بھرا یا قصہ کسے سناؤں کہ میں ایک حقیر و فقیر وجود ہوں میں رہا اور اس یان میری شناخت بن گیا شیطان نے مجھے پستیوں کی طرف کھینچ لیا تھا اور تیرے سامنے میں گناہ کرتا رہا لیکن اس سب کے باوجود تیری طرف سے مجھ پر محبت لطف و کرامت ہی کی برسات ہوتی رہی یہ بندہ تجھ سے محبتیں وصول کرتا رہا اور تو اس سے گناہ اور سرکشی تیری طرف سے کرم تھا اور تیرے اس بندے کی طرف سے سرکشی اور بغاوت اے میرے خالق اے فقرم کے بے کران سمندر تو نے اپنی ملکوتی عظمت و بزرگی کی بلندیوں پر مجھے اپنا مہمان بلائیا مگر میں نے ذلت کی بستی میں گر کر تجھ سے دشمنی کی ہاں گویا دعائے افتتاح کا یہ جملہ میری ہی حالت کو بیان کرتا ہے خدایہ تو مجھے بلاتا ہے اور میں مو پھیڑ لیتا ہوں تو محبت کا اظہار کرتا ہے اور میں دشمنی کرنے لگتا ہوں خدایہ جس وقت سے تجھے پہچانا ہے تیرا عاشق ہو گیا ہوں جس لمحے سے تیری محبت کا زائقہ چکھا ہے تیرا دیوانہ ہو گیا ہوں اے مہربان اے عطوف میرا حقیر وجود تیرین احسانوں اور بزرگیوں کا بوجھ برداشت نہیں کر سکتا تو کتنا اچھا ہے کس حالت میں بھی جبکہ میں پستی میں گر کر تیری طرف پشت کر چکا تھا تو نے مجھے فراموش نہیں کیا اور اپنی جبرود کی بلندیوں پر بیٹھا اس آلودہ نامن گنہگار کی انتظار میں بیٹھا رہا اے میرے معبود اگر اسی حالت میں تیری مشیط میری موت کا فیصلہ کر دیتی ایک صدا آتی کہ اگلی منزل کے لیے اپنا سامان بند لو اور ملک الموت میری دروازے پر آ چکا ہوتا تو آہ خدایہ اس وقت میرا کیا حل ہوتا اے بخشنے والے خدا اپنی بزرگی کا واسطہ مجھے قبول کر میرے گناہوں کی طرف نہ دیکھ بلکہ میرے دل کی پشیمانی کی طرف نگاہ کر میرے معبود اس بندے کو اپنے آپ سے دون نہ کر اس کے ساتھ اپنے کرم اور رحمت کا رویہ اپنا الہی زندگی کی ان چند صبحوں میں میرے پاس کوئی خالص اور قیمتی عمل نہیں ہے اب میں خود کو ایک ایسا دوبا ہوا شخص محسوس کر رہا ہوں جو صرف تجھ سے امید لگائے بیٹھا ہے خدایا تو نے دنیا میں کئی بار میری مدد کی بارِ الہہ آخرت میں اپنے عمال نامے کے حساب کے وقت بھی میں تیری مدد کا محتاج ہوں گا اس وقت مجھ پر غصہ نہ کرنا الہی ہم سب بے چارے ہیں اور ہمارا چارہ فقط تو ہے ہم سب نکم میں ہیں اور فقط تو ہی ہے جو ہمارے کام مناتا ہے میں ایک بے پناہ بے چارہ شخص گناہوں کا بار اٹھائے مگر شکستہ دل لئے ایک دفعہ پھر تیری دعوت پر لپے کہتے ہوئے تیری دارگاہ کی طرف آ گیا ہوں قُلْ يَا عِبَادِيَا الَّذِينَ أَسْرَفُ وَلَا أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَتُو مِنْ رَحْمَتِ اللَّهِ اِنَّ اللَّهَ يَغْفَرُ الزُّنُوبَ جَمِعًا اِنَّهُ وَرْغَفُورُ الرَّحِيمِ کہہ دیجئے میرے بندوں جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا یقیناً اللہ تمام گناہوں کو معاف فرماتا ہے وہ یقیناً بڑا معاف کرنے والا مہربان ہے خدایہ جس وقت سے تجھے پہچانا ہے تیرا عاشق ہو گیا ہوں اور جس لمحے سے تیری محبت کا زائقہ چکھا ہے تیرا دیوانہ ہو گیا ہوں الہی جب سے تیری رحمت کو آیاں دیکھا ہے تیرا شیفتہ ہو گیا ہوں یارب اے وہ ذات کی میری چشم امید ہمیشہ اسی کی طرف لگی رہتی ہے اپنی گریبان میں چھاکتا ہوں تو سوائے بےہود کی اور اب اس پن کے اور کچھ نہیں پاتا لیکن جب تجھ تک پہنچتا ہوں تو سب کچھ نظر آنے لگتا ہے اے میرے سب کچھ بلکہ سب کچھ سے بھی بالا تر اس بنام و نشان کو اپنے لطف کے صدقے میں قبول فرما مہربانہ تیرا ایسا وصل چاہتا ہوں جو پتھر کی دل میں بھی چنگاری بھر دے تیرے عشق کا علاؤں مانگتا ہوں جس میں اپنے پاؤں جلا ہوں اور تیری ملاقات کے لئے تیرے طرف پرواز کر جاؤں خدایہ ہر کوئی آسود کی چاہتا ہے مگر میں آتشِ عشق کا طلبگار ہوں ہر کوئی عقل مانگتا ہے لیکن میں دیوانگی چاہتا ہوں اے میرے پیارے میں تیرا ہی دیوانہ ہوں اور میری اس دیوانگی میں مزید اضافہ فرما خدایہ ہر کوئی دوا چاہتا ہے مگر میں اپنے دل میں عرضوِ درد بسائے ہوئے ہوں اپنے حقیر بندوں کو لزتِ نصیب فرما سب آرام مانگتی ہیں مگر میں تیرا بیتاب عاشق ہوں خدایہ تو جانتا ہے کہ اب تک ہم نے کتنی مرتبہ دعائے کو میل میں فریاد کی ہے اللہم اچ کلبی بحب کا متعیمہ خدایہ میرے دل کو اپنے عشق و محبت سے بیتاب فرما اے مقلب القلوب تیری عشق نے مجھے جنوب و غرب کے بیابانوں میں آوارہ کر کے رکھ دیا ہے تیری عاد نے مجھ سے آرام و سکون چھین لیا ہے تیری محبت نے آرام کو میرے ذہن سے نکال دیا ہے تیری نام نے میرے دل کو تیرا شیطہ کر دیا ہے اے نور کو نورانیت بخشنے والے مجھے اسی حالت پر باقی رکھ اے محول احوال تُو نے میرے باطن میں ایک ہی جان بیپا کر دیا ہے میرے وجود کو آتشش میں جھونک دیا ہے میرے دل کو بے قرار کر دیا ہے میری روح کو اپنی ملاقات کے لئے آمادہ پرواز کر دیا ہے اے قدوس میری اس حالت کو اچھا کر اے مجیب الدعوات ہر لحظہ سیکڑوں خیال لے تیرے پیچھے پیچھے پھرتا ہوں ہر دم سیکڑوں راستوں سے تیری تلاش میں نکلتا ہوں ہر رات آرزوں لے سو جاتا ہوں اور ہر سہر تیرے وسال کا شوق لے بیٹھ جاتا ہوں اے مہربان میری دعا قبول فرما اپنا جلوہ مجھے دکھا کہ تیرے بغیر میں ایک کھوکلے جسم کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہوں اے حبیب قلوب الصادقین مجھے ایمان میں صداقت اور عمل میں اخلاص انعیت فرما اور میری دل میں اپنی یاد کو شولاور کر دے اے مانگنے پر عطا کرنے والے مجھے اپنے آپ پر خوابو پانے اور اپنی ہوا و حوص پر فتحیاب ہونے کی توفیق دے اور دنیا کی حقیر و فریبی متا کو جو مجھے تیرے پاس آنے سے روکے رکھتی ہے میری نظروں میں حقیر بنا دے اے ہلاکتوں سے نجات دینے والے اس امید پر تیری درگاہ میں اپنا چہرہ خاک پر رگڑتا ہوں کہ تیری بے پناہ رحمت تیرے غضب اور قہاریت پر آلے با جائے اور اپنے آپ کو تنہائی کی ظلمات سے نکال کر تیری ہدایت و عجابت اور تیری عبادت کی حلاوت اور مٹھاس کی طرف کھینچ کر لے آؤں یا غیاص المستغیسین میری خبر گیری کر مجھے بے چینیوں سے نجات عطا فرما کیونکہ دل تیری آدھی سے آرام پاتے ہیں خدایہ خدایہ میں تجھ سے عشق و شہادت کی دعا کرتا ہوں میں تیرا وصال چاہتا ہوں میں تیری تلاش میں ہوں خدایہ تو کہاں ہے مجھے اپنے پاس لے جا دوری از مہر روخت اے مہتابان تھکے ریزم از دست غم از دشک چوباران تھکے نرسد دست بے دامان وصالت تا چند آخری صبح امیدین شبہ جران تھکے اے مہتابان تیرے چہرے سے کب تک دور رہوں کب تک تیرے غم میں بارش کی طرح آنسو بہاتا رہوں کب تک تیرے دامان وصال تک میرا ہاتھ نہیں پہنچے گا اے میری صبح امیدین آخری شبہ حجر کب تک ہے خدایہ میں شہادت کا طلبگار ہوں خدایہ میں تیرے عاشق ہوں تیرے کلمات اور آثار اگر اس قدر شیری اور دل نشین ہیں تو تُو خود کیسا ہوگا اگر بحش شیری ہیں تو بحش کا بنانے والا کیسا ہوگا اے خدا کس قدر خوشخصمت ہے وہ لمحا جب میں تجھ میں گم رہتا ہوں فاصلے درمیان سمٹ جاتے ہیں گویا میں تیرے آغوش میں ہوں خدایہ کتنی فریاد کروں مجھے اس قفص سے آزاد فرما میں تیرہ ہوں اور مجھے اپنے پاس بلا لے دوستو ولایت فقی کے راستے پر بڑھے چلو خدا کے شکر گزار رہو اور اے میرے عزیز بھائیوں تمہیں گناہوں سے دوری اور تقویٰ اور دین مبین اسلام کے حکامات پر عمل پیرا رہنے کی نصیحت کرتا ہوں کہ الحمدللہ تم پہلے ہی سے ان پر عمل کرتے آ رہے ہو اے میری بہنوں تمہیں صبر و حجاب اور ساری دنیا کے خواتین کے لئے نمونہ حضرت زہرہ سلام اللہ علیہہ کی پیروی کی نصیحت کرتا ہوں جان لو کہ ایک مسلمان عورت کی سب سے زیادہ خوبصورتی اس کا حجاب ہے حجاب ہے حجاب اے میری عزیز ماں آپ سے بہت سی باتیں کہنا چاہتا ہوں ماں کاش آپ ہوتیں اور دیکھتیں کہ مہاز عشقیار کا گھر ہے کیا جلالت ہے اس کی ماں آپ نہیں جانتی کہ یہاں کیسی کیسی واقعات سے بھری ہوئی راتیں ہم گزارتے ہیں ماں یہاں جوانوں کو مکاشفے ہوتے تھے ماں راتوں کو جوان حضرت مہدیج اللہ و فرجو شریف کی تلاش میں رہتے تھے ماں کاش آپ یہاں ہوتیں اور دیکھتیں کہ میری دوست کیسے سرخ لالہ کے پھولوں کی طرح خون میں غلطان ہوتے رہے ہیں ماں کاش آپ یہاں ہوتیں اور دیکھتیں کہ اس دھرتی کے پاکترین فرزن کس طرح لبے کہتے ہوئے ملائے آلہ کی طرف پر واز کرتے ہوئے جاتے ہیں ماں کاش آپ ہوتیں اور یہاں شجاعت کی رقم ہونے والی داستانوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھتیں ماں میں جانتا ہوں کہ آپ ہر روز میری سرحانے پر سر رکھ کر مجھے یاد کیا کرتی ہیں ماں میں جانتا ہوں کہ بعض اوقات آپ خواب میں مجھے دیکھتی ہیں کہ ہمیشہ کی طرح محاس سے لوٹا ہوں اور آپ مجھے گلے لگا لیتی ہیں ماں میں جانتا ہوں کہ کبھی کبھی آدھی رات کے وقت آپ کی نماز شب کی سرگوشیاں آپ کے عاشقانہ گریہ وزاری میں مخلوط ہو جاتی ہیں اگر کیا کروں ماں کہ جانے اور کوچ کرنے کا وقت آن پہنچا ہے میں جانتا ہوں کہ آپ نے میرے میں کتنی سختیاں اور مصیبتیں برداشتیں جن کا میں بدلہ نہیں اتار سکتا پھر آپ سے ممید رکھتا ہوں کہ آپ مجھے معاف کر دیں گے اور اپنا دودھ مجھے بخش دیں گے ہاں میری ماں جانا ہی ہوگا کیونکہ ہماری قدر و قیمت جانے ہی مہد کیا حسین علیہ السلام اور ان کے دوست بھی نہیں چلے گئے کیا دوسرے آئمہ اتھار شہید نہیں ہو گئے اور میں آپ کو گریہ کرنے سے رکوں گا نہیں کیونکہ شہید پر گریہ کرنا اس کی جنگ و شجاعت میں شرکت کرنے کے برابر ہے میں جانتا ہوں کہ آپ نے ایک عمر تک اپنے بیٹے کی تربیت کی اور آپ اسے دولہا بنتے دیکھنا چاہتی تھیں لیکن ماں کیا آپ کربلا کو نہیں چاہتی کیا آپ ہمیشہ امام حسین علیہ السلام کے غم میں آسو نہیں بہاتی تھی بس ہمیں جانے دیں ماں جب تک ہم اپنے ہاتھوں سے امام حسین علیہ السلام کی ذریع کے حلقوں کو نہ پکڑ لیں اور وہاں اپنے دل کا غبار حلقہ نہ کر لیں پیچھے نہیں ہٹیں گے اہ وہ لحظہ کتنا لذت بخش ہوگا جب ہمارے رونی کی آوازوں سے فضاء پر ہو جائے گی میری جان حسین علیہ السلام آپ جانتے ہیں کہ ہم آپ تک مہنشنے کے لئے کیا قیمت جکا کرائیں گے ماں ہم نے تمام انبیاء میں سے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام آئمہ میں سے علیہ السلام کو تمام مجاہدین میں سے حسین علیہ السلام کو تمام داستانوں میں سے ان کے قیام کی داستان کو اور تمام کتابوں میں سے قرآن مجید کو چنا ہے حقیر رحیم جباری چوبیس فروری انیس سو اٹھاسی یہاں اس حصے کا اختتام کرتے ہیں والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ